اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب بھائی ہوپ ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ جی ہمیں بالکل ٹھیک ہیں اور آج جی بس الحمدللہ لاسٹ ہے رمضان سے پہلے پہلے آج جتنے بھی کام رہ گئے تھے کباب شباب ہمارے بنانے والے ہیں وہ ختم کریں گے اور باقی دیکھتے ہیں آج کیا کیا ڈیکوریشن تھوڑی سی میری رہتی ہے جو کہ میں بہت دنوں سے کر رہی ہوں اور میری پوری نہیں ہو رہی تو وہ ختم کریں گے اور یہاں پہ ناشتہ واشتہ ہو چکا تھا جلدی اٹھ گئے تھے کیونکہ میڈ آگئی تھی اس سے میں نے سارا کام وغیرہ کروایا ہے ابھی کروا کے پھر چائے شائے جو ہے ابھی وہ بن رہی تھی جنرل چائے بنا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی میں نے کباب کا مسائلہ وغیرہ نکالا سب سے پہلے ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے اور بعد میں اس میں سارے مسائلہ جاتھ مکس کر کے پھر ہم امہ چان کو دے دیں گے کہ آپ بیٹھ کے کباب بنائی اور ہم ساتھ ساتھ دوسرے کام کر لیں اور اتنے دن سے مطلب چل سو چل چل سو چل اتنا مطلب کام جو ہے نا وہ چل رہا ہے پورا دن پوری رات اسی طرح سے لگ جاتی ہے مطلب دیری روٹین میں ساڑھے پانچ چھے ورے صبح سونا ہو رہا ہے تو اتنی دکاوٹ ہو چکی تھی کہ آج تو یقین کریں کہ دل کر رہا تھا کہ بس لیٹے رہیں اور ہلنے کا بھی من نہیں تھا کہ بس نہ نہ رات میں نے اتنا دبوایا اتنا پاؤں کی مالش کروائی تو اب جا کے نہ کئی میں اٹھنے کے قابل ہوئی ہوں کہ جا کے تو جو کام رہتا ہے نا وہ ہم کر لیں تو یہاں پر اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے تو اس کو میں نے بڑے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اور امی سے میں نے کہا ہے کہ سارے مسالہ جات جو ہیں جتنے بھی سپائسز ڈال لیں آپ مجھے بتاتی ہوں چاہیں میں ڈالتی ہوں تو وہ پاس کھڑے ہو کہ مجھے بتا رہی تھی یہ اتنا یہ اتنا کباب میں نے بھی پہلے بنائے تھے لیکن مجھے امی کے ہاتھ کے کباب بہت پساند ہے تو پھر میں اسی حساب سے ان سے پوچھ رہی تھی اور ویسے بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے بزرگوں کا دھیان بٹا رہتا ہے یہ ہوتی ہیں جب آپ اس ایچ میں آجاتے ہیں بہت ساری سوچ ہوتی ہیں ذہن میں تو میں ان کو کسی چھوٹے موٹے کام میں لگا کے رکھتی ہوں کہ خوش رہے ہیں اور مطلب اس طرح اور تھوڑا پھر ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں نے یہ کام کیا میں اس میں ہیلپ آؤٹ کیا تو وہ خوش بندہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے سارے سپائسز ان سے پوچھ کے سارے میں نے ان کو ڈال کے تو میں نے ان کو اندر بھی دیا کہ اب جا کے تو آپ ان کو بنائیں کبابوں کو اور میں باقی کا کچن کا کام سمیٹ لوں مجھے تھوڑا سا کچن سیٹ کرنا تھا اور یہ میں بلیک پیپر اور نمک جو ہے نا وہ سالٹ ایڈ کر دوں گی یہ اس دن کی میں نے لاکھ رکھی ہوئی ہیں اور اس میں میں نے نہیں رکھا تھا آج تو میں نے کہا کہ جو جو رہتا ہے نا بس میں صبح اٹھوں سہری کے لیے تو مجھے یہ نا لگے کہ اوہو میرا تو فلاں کام رہتا تھا میں نے تو وہ نہیں کیا مطلب اتنا اتنا زیادہ میں نے سوچا وقت کوئی کچھ بھی نہیں رہنے دینا اور سب کچھ انشاءاللہ انشاءاللہ آج کر لینا الحمدللہ ہو بھی گیا بس یہ ہے کہ تکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن کام الحمدللہ سارے ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے امی اور مائدہ آکن تو کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ ہو گیا اکیلے جو ہے نا میں نے مر جانا تھا اوپر سے فنگر جو ہے نا میری اس نے مجھے کافی زیادہ کام جو ہے نا وہ نہیں کرنے دیے خیر یہ آئل میرا لیفٹ اوور پڑا ہوا تھا ابھی میں نے ڈال لائی تھا اس میں پتہ نہیں بچوں نے کیا فرائی کیا تھا تو میں اس کو اسی میں ہی ڈال کے تو رکھتوں کی یہ کنٹینرز میں آنے آپ کو دکھائے بھی تھے میں لے کے آئی تھی یہ بہت اچھے بنے میں میئرمنٹ کے لیے اس کے ساتھ کپ بھی ہیں اور یہ سٹور کرنے کے لیے کوئی بھی چیز بہت اچھی ہے اور یہ بڑے ایزی تھی جو ہے نا آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس میں میں نے آئل ڈال دیا اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ کل بھی باہر سے رات بھی رائیس تھے تو کیونکہ میں کوئی شگر بھی ہے اتنے رائیس جو ہے نا وہ نہیں پسند ہے ان کو تو میں نے کہا تھا یہاں پہ تھوڑی سی ماش کی ڈال بنا لیتی ہوں اور اس کے ساتھ رائیتہ سلات وغیرہ بنا آکے تو پھر ساتھ جو ہے نا ہم روٹیاں جو باہر سے مقبالیں گے اور ہمارا جو ڈینر ہے نا وہ بھی ہو جائے گا اور سہری میں دیکھیں گے اچھا سالاں بہت کم بچے کھاتے ہیں بہت کم سب کو یہ ہوتا ہے کہ اچار مل جائے انڈا مل جائے یا چٹنی مل جائے مطلب اس طرح کی چیزیں شکر مل جائے بہت کم جو ہے نا وہ سالاں نیوز ہوتا ہے بس میرا خیال ہے میں اور امی کھائیں گے یہ شاید مائدہ بھی کھا لے گی بچے نہیں کھاتے لیکن بچے ماشاءاللہ سب روزے رکھتے ہیں الحمدللہ اور ہمارا جو ہے نا آج سمجھ لیں کہ رمضان سے پہلے کا جو دن تھا جیسے ہی ہمارا شام کو سٹارٹ ہوئے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوا اور یہاں پر جو ہے مغرب کی احسان سے دھوڑی دیر پہلے میں نے سارے کام اپنے ختم کر لیے تھے کباب دیکھیں امی نے بنا کے تو وہ فریزر میں رکھ دیئے تھے اور میں نے دقریبا دقریبا سب کام ختم کر لیے تھے کیونکہ مجھے شاور لینا تھا اور دیکھیں خود کی کیر بھی کرنی چاہیے میں نے کہا ہم بھی ہیئرڈ آئی شائی کر کے آج اتنے تیار ہو کے مطلب رمضان آ رہا ہے یار ایک سال کے بعد آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو سب کو بہت زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو بہت نوازے اور اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے اور سب کے لیے بہت ببرکت ہو یہ رمضان بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے اور خاص طور پر مجھے اپنی دعائوں میں آپ سب نے بہت زیادہ یاد اٹھنا ہے یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اچھا جی یہاں پر ریڈی شیڈی ہو چکی تھی میں نے شاور لے لیا تھا اور میں نا یہاں پہ لینے آئی تھی اپنے اپارٹمنٹ میں جتنے بھی میرے بیڈرومز میں رہتے ہیں ساتھ شیئرنگ پہ تو میں نے کہا کہ ان کو رمضان مبارک آئے کے آتے ہیں اور خالیہ تو جانا نہیں تھا اپنی فرنڈ کی طرف بھی جانا تھا تو میں نے پھر سوچا کہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے لیتی ہوں یہاں سے بہت زیادہ تو نہیں کیا میں نے لیکن جتنا مجھے اچھا لگا ایک چھوٹا سا میں نے ایک پیک تھا بڑا کیوٹ سا بنا ہوا تو وہی میں نے سب کے لیے جوانا ڈیٹس کا پیک کروایا اور اس میں ڈرائی فروٹ بھی تھا تو وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ اتنی کوئی رمضان کی رونک ہے اتنی رونک ہے ماشاءاللہ پاکستان میں بھی ہوتی ہے یہ میرا پہلا کیونکہ ایکسپیرینس ہے یہاں کا یو اے ای کا تو آپ یقین کریں اتنا اتنا اچھا لگ رہا ہے میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی الحمدللہ الحمدللہ میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرونا وہ کم ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا کوئی پیارا سجا ہوا ہے کہ دل خوش ہو گیا نا دیکھ کے اور ویسے بھی یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ماشاءاللہ بہت بھرکتے ہیں جی الحمدللہ بہت ڈیفرنٹ ہے پاکستان سے اللہ تعالی جی سب کو جہاں جہاں پہ بھی کوئی ہے اللہ تعالی بہت خوش رکھے سب کو اور بہت نمازیں بہت دعائیں سب کے لئے تو یہاں پر جی جو میں نے پیک کروائے تھے وہ پیک ہو چکے تھے مجھے فور پیس چاہیے تھے اور ایک میری فرنڈ کے لئے چاہیے تھے فائف ٹوٹل چاہیے تھے تو یہ چھوٹو چھوٹو سے اتنے کیوٹ سے لگ رہے تھے اور اتنے کیوٹ سے انہوں نے مجھے گفٹ پیک میں ریپ کر کے دیئے اور یہ تھا میری فرنڈ کے لئے یہ فور جو ہیں میں اپنے اپارٹمنٹ میں سب کو دوں گی اور ساتھ میں ہم رمضان مبارک بولیں گے ان کو اور مبارک بات دے کے آئیں گے دعائیں دے کے آئیں گے اور ان سے بھی دعائیں لے کے آئیں گے تو بس یہ مہینہ ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ جی بس کرم رکھیں سب پہ اپنا تو بس بڑی بہت دعا کیجئے گا میرے لئے میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی کہ پتہ نہیں اس ٹائم کتنی پریشانیوں میں ہیں جو بھی ہے نا بس اچھا جی یہاں پر دیکھیں جی یہ میں نے آج سوٹ پہنا تھا بڑے دیر کے بعد میں نے آج اس طرح کا سوٹ پہنا ہے پاکستانی نہیں تو ہمیشہ جو میں گھر میں ہوتی ہوں کبھی لانگ میکسی سٹائل میں ہوتی ہوں کبھی کسی سٹائل میں ہوتی ہوں کبھی ٹروز ار شیٹ پہنا ہوا ہوتا ہے اور شروعات میں اس بھی پہنتی رہتی ہوں گاہ بگاہ اندر لیکن تھوڑا پراپرلی مطلب جیسے وہ ہوتا ہے نا جیسے پاکستان میں ہم لوگ ریڈی ہوتے تھے تو آج بڑا دل لگا کہ جو ہے نا میں تیار شہر ہوئی اور جا کے یہ لے کے آئی ہوں اب میں یہ سارے جو ہے نا وہ میں ایک ہی پیک میں لے آئی تھی اب سارے میں الگ لگ کر رہی ہوں کر کے تو پھر انشاءاللہ میں جاتی ہوں سب کو دیکھ آتی ہوں اس کے بعد میرا ابھی تھوڑا سا کام رہتا تھا ابھی بھی میرا کچن کے ایک کیبنٹ رہتا ہے سیٹ کرنے والا اور یہاں بھی کافی ٹائم ہو چکا تھا کیونکہ میں کھانا کھانے لگ گئی اور مجھے یہ تھا کہ ظاہر ہے صبح سہری کے لیے سب نے اٹنا ہے تو سونا جائیں تو پہلے پہلے نہ میں تقریبا دس ساڑے دس کا ٹائم تھا تو میں نے کہا کہ جلدی جلدی سے یہ دے آتی ہوں اور اس لیے جو ہے میں نے ابھی یہ سب کے لیے یہ دیکھیں پیک کر لیے یہ فور ون ٹو تری فور یہ جی دیکھیں سب کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو گئے اتنا دل مطلب بہت ہی اچھا لگتا ہے نا دل کو خوشی ہوتی ہے یہ سب کر کے ہم ویسے بھی تو دیکھیں اتنے پیسے لگاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن اتنا سا کرنے سے اگر آپ خوش ہو جاتے ہیں تو یہ میں نے اپنی فرنٹ کے لیے سنم کے لیے لیا تھا یہ ان کی طرف میں جاؤں گی اور ان کو بھی رمضان کی مبارک دے کے ہوں گی اور چلیں جی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے باہر سے اپنا جو مین اپنا ڈور تھا وہ بھی میں نے چانت ستارے لگا کے اس کو رمضان کریم اس طرح لگا کے اور بڑا پیارا سا ماشاءاللہ لگ رہا تھا انٹرس پہ نا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اچھا اس کے بعد میں نے کچن میں یہ چھوٹی چھوٹی سی یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں نا وہ لائٹس نکلتی ہوئی ہیں اور یہ میں نے ساری شیشے کے پیچھے سیٹ کین تھی سٹوف کے میرر کے پیچھے تو یہ بہت اچھی لگ رہی تھی اس کے ساتھ جہاں پہ میں نے کوکنگ کرنی ہے یہ میں نے چھوٹا سے ایک کارنر سیٹ کیا تھا اپنے کچن میں یہ دیکھیں پہلے لائٹ آف تھی ابھی لائٹ آن کی ہے دو کینڈلز رکھی ہیں اس میں چھوٹا سا تھا اس میں سے رمضان مبارک لکھا ہوا نظر آ رہا تھا یہ مجھے بڑا اچھی ٹریل لگ رہی تھی یہ میں نے پیچھے رکھ دی تو بڑا اچھا چھوٹا سا ایک کارنر سیٹ ہو گیا اچھا یہاں پر جو ہے احمد کی بڑے تھی ٹوئنٹی تھری کو اور ہمیں یہ تھا کہ صبح روزہ ہو جائے گا تو ابھی جو ہے سرپرائس لی جو ہے سنم گفٹ لے کے ہی اس کے لیے اور ساتھ میں بڑے کیک اور یہی پہ ہم اس کو سیلیبریٹ کر لیں گے چھوٹا سا ایسے ہی احمد بیٹھا ہوا تھا کوئی ریڈی شیڈی نہیں ہوئے بچوں نے یہ بلون وغیرہ جو ہیں گھر پہ پڑے ہوئے تھے تو اسی کے ساتھ جو ہے نا یہ ہم کٹنگ کرتے ہیں بہت ماشاءاللہ خوش تھا کہ چلیں سرپرائس لی جو بھی ہے اس کی برڈے سیلیبریٹ تو کیچھ آ رہی ہے نا ہم کہہ رہے تھے کہ رمضان کے بعد کریں گے لیک ہیپی برڈے ٹو یوں ہیپی برڈے ٹو یوں ہیپی برڈے ٹیر احمد ہیپی برڈے ٹو یوں آجا جی برڈے ہماری ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ ہو گئی ہے بڑی اچھے طریقے سے ہو گئے سرپرائس برڈے چھوٹی سی ہم نے کر لی ہے کوئی بہت بڑی ارینج فلڈ نہیں کی تھی اور بچہ بھی خوش ہو گئی ہے ہمارا ماشاءاللہ دیکھیں آپ کتنا خوش لگ رہے ہیں اور جی بس یہاں پر جو ہے نا آج کام ہمارے ہو گئے ہیں ختم اور اب جو ہے وہ اچھے یہاں پہ میری فرنڈ آئی تھی اور وہ بھی رمضان مبارک کہہ کے گئی ہیں اور ساتھ میں یہ سویٹس دے کے گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امی کے لیے بہت خوبصورت سی ایک تسبیح دے کے گئی ہیں اور ماشاءاللہ ساتھ جو ہے وہ جنت کے لیے لے کے انتھی مہندی رمضان میں لگانے کے لیے کیونکہ آپ کو پتہ مہندی لگانے کا ویسے ہی بہت سواب ہے تو یہ بھی لے کہیں تھی اور اس کے ساتھ کیونکہ احمد کا برڈے تھا تو اس کے لیے دھیر ساری چوکلیٹس آئیں تھی تو وہ بھی خوش ہو گیا سارے خوش ہو گئے اچھا میرا جو ہے یہاں پہ جیسے ہی مطلب فرسٹ رمضان کہلیں شروع ہوا ہے تو ماشاءاللہ اتنے گفٹس اور اتنی خوشیاں جتنا میں سوچ رہی تھی اس سے کہیں زیادہ مطلب مجھے اچھا فیل ہو رہا الحمدللہ نظر بس سے بچائے اللہ سب کو اسی طرح خوشی و بڑا رمضان دیکھنا نصیب کرے تو یہاں پر جو کباب بنائے تھے ہم نے ابھی وہ سارے جو ہے میں وہ سمیٹ لیتی ہوں اور یہاں بھی میری فرنڈ بھی آئی تھی اور میں نے پھر مائدہ سے کہا کہ ان کے لئے کباب بنو صرف میں ایک کھاؤں گی تو میں نے کہا ایک نہیں پھر ہم تین بناتے ہیں تو بس جی یہ آج کی روٹین تھی ہماری سارا دن کی چل سو چل بیزی رہ انشاءاللہ انشاءاللہ جی اب سہری کے ٹائم اٹھیں گے اور سہری کی تیاری کریں گے بس سہری میں بھی تھوڑا ٹائم رہ گیا ابھی بس میں تھوڑا سا ریسٹ کروں گی تقریبا نادہ گھنٹا اور اس کے بعد پھر کچھن میں دوبارہ آتے ہیں تو یہ تھا جی آج کا ولوگ آج کل ویوز بہت کم آرہے ہیں پلیز آئی ریکویسٹ یوں اس طرح نہ کریں مجھے آپ لوگوں کی ہیلپ کی بہت ضرورت ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل فرسٹ رمضان کے ساتھ پہلے روزے کی سہری افطاری کے ساتھ دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ